اسلام علیکم ناظرین آپ روپ روپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پر آچا مینار پاکستان کا جلسہ بھی ہو چکا امریکہ میں لوبیز بھی ہائر کی جا سکیں اندلیب آباس صاحبہ کی طرف سے ایک ویب سائٹ بھی بنا دی گئی کہ کس طرح تارکین وطن بیرون ملک وہاں کے پارلمنٹیرین یا وزرہ سے موجودہ حکومت کے خلاف رائے آمہ ہمبار کریں یہاں اسد کیسر صاحب کے خطوط بھی جا چکے اور یورپین یونین کے سفیروں سے پی ٹی آئی کی ملاقات بھی ہو چکی کیا واقعی ملکی مفادات کی خدمت ہو رہی ہے ایسا کرنے سے سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی کی پیٹیشن آ گئی کہ الیکشن تیس اپریل کو ہی کرانا چاہیے سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی لیکن یہاں پاکستان کے اندر پارلمنٹ میں اور پارلمنٹ کے باہر بھی بحث جاری ہے ہم کس موڑ پر کھڑے ہیں آج ہم ان موضوعات پر تین اہم مہمانوں سے علیدہ علیدہ بات کریں گے تین مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے سابق گورنر سندھ اور مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما جناب محمد زبیر صاحب ان کے بعد پی ٹی آئی کے سینئر وائس چیئرمین سابق وزیر خارجہ پاکستان مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب اور جناب کمرہ زمان قائرہ صاحب وزیر اعظم کے مشیر پیپلز پارٹی کے مرکز رہنما ہمارے روبروں ہوں گے ناظرین پروگرام کا آغاز کرتے ہیں محمد زبیر صاحب ہمارے روبروں ہیں بہت شکریہ آپ نے وقت دیا عمران خان نے گزشتہ رات منارے پاکستان میں ایک معاشی بھالی کا پلین دے دیا آپ کی حکومت ہے وہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس کوئی پلین نہیں ہے ہم کدھر جا رہے ہیں as a country عمران خان نے جو پلین دیا تو وہ کوئی اکنومی پلین نہیں ہے وہ تو رینڈم لی انہوں نے چیزیں بتائیں تھیں اور عمران خان کی حد تک تو میرا خیال ہے ہم نے پہلے ساڑھے تین سال میں بھی دیکھا کہ وہ جب آئے تھے تو ایسے ہی تاثر تھا ساری دنیا کو کہ ان کے پاس کوئی بڑا بہترین معاشی پلین ہے اور جس سے پاکستان اور دو سو ان کے کوئی ایکسپرٹس ہیں کسی نے نہیں دیکھے دو سو ایکسپرٹس ساڑھے تین سال وہ گزار کے چلے کے اور کافی تباہی میں چاہیے اکنومی کے حوالے سے کل رات بھی جو وہ باتیں کر رہے تھے وہ پاکستان اس میں سے کوئی بھی سلوشن نہیں ہے میرا خیال ہے ایسی کوئی رینڈم لی ہے ایسی باتیں کرتے میرا نہیں خیال ہے کہ وہ کوئی اوفیشلی کوئی انہوں نے ایز اپلین اپنے ٹیم کے ساتھ جو معیشت کے حوالے سے ان کی ٹیم ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے بنائی ہو اس وقت جو پریزنٹ حکومت پر ان کی کرٹسسم اس حب تک تو جائز ہے کہ آج کل حالات صحیح نہیں ہیں اور اس کو ڈینائی بھی نہیں کیا جا سکتا کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں تو اگر میں آج بیٹھ کے آپ کے سامنے ڈینائی کروں گا تو لوگ کہیں گے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عوام کا کتنا برا حال ہے تو عوام کا کافی برا حال ہے اور ہمیں بالکل ادھراغ پی ہے اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں ایک تو اس کا ظاہر سی بات ہے ایک تسلسل ہوتا ہے جہاں سے عمران خان نے چھوڑا تھا تو اس کو کمپلیٹلی ریورس کرنا تو کسی کے لیے بھی پاسبل نہیں ہوتا کہ جی وہ آئیں اور ہم سب کچھ ریورس کر سکیں سابق گورنر صاحب یہ فرمائے اس ساری صورتحال میں آپ چونکہ ترجمان ہیں مریم نواز شریف صاحبہ کے میاں محمد نواز شریف صاحب کے میاں نواز شریف صاحب اس سارے صورتحال پر کیا سوچتے ہیں دیکھیں ان کا ویو پوائنٹ بڑا کلئر ہے وہ تو پہلے نہیں چاہتے تھے کہ حکومت چلتی رہے اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد ظاہر ہے حکومت توڑنے کی بات ڈیزولف کرنے کی اسیمبلیز ڈیزولف کرنے کا وہ زور دیتے رہے اور ایک وقت ایسا بھی تھا جو کہ میرا خیالہ ابھی وہ جنرل باجوا کا بھی جو انٹرویو آیا ہے ایک جنرلس کے ساتھ اس میں بھی وہ بات بلکل صحیح ہے کہ مئی کے مہینے میں وہ بلکل تیہ ہو گیا تھا کہ ڈیزولف کرنے جا رہے تھے لیکن عمران خان نے ایسا کیا کہ ان کو منع بھی کیا تھا کہ جی آپ اناؤنس نہ کریں لانگ مارچ اناؤنس کر دی ہے تو لانگ مارچ اناؤنس کرنے کے بعد حکومت کے پاس اگر دوسرے دن حکومت شہباز شریف جا کے اناؤنس کرتے کہ ہم اسیمبلی ڈیزولف کر رہے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو انڈر پریشر آگے کر رہے ہیں اور اتنی جلدی ڈر گئے عمران خان کے لانگ مارچ کی وجہ سے یہ بھی سنائے آپ کے مریم نواز شریف صاحبہ کو نئی حکمت عملی کا اناؤنس کرنے جا رہی ہیں ابھی جو ان کے کنونشن دوبارہ ورکر کنونشن شروع ہوں گے وہ کیا حکمت عملی نئی ہو سکتی ہے لیکن ابھی تو یہ اگلا ہفتہ جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ پی ٹی آئی کوٹ میں گئی ہے سپریم کورٹ پہ اپنا کیس لے کے اور وہ اس میں کورٹ کیا فیصلہ کرتا ہے اور اس کے بعد کیا حالات ہوتے ہیں سب سے زیادہ تو امپورٹنٹ وہ ہے اس ہفتے کا جو آنے والے ہفتے کا ہے کہ اگر سپریم کورٹ یہ ڈائریکٹ کرتی ہے الیکشن کمیشن کو کہ نہیں جی آپ الیکشن کرائیں تیس اپریل کو ہی یا دوسرا فیصلہ کرتی ہے کہ الیکشن کمیشن جسٹیفائیڈ ہے تو اس سے میرا خیالہ پولٹیکس اُبھر کے سامنے آئے گی تو اس وقت تک میرا خیالہ ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ مریم نواز بھی ظاہر سی بات ہے اپنا جو پولٹیکل ایجنڈا ہے اس کو اسی حوالے سے ہی بتائیں گی جیسا فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی اور اس کے بعد کس طرح سے الیکشن کمیشن رسپونڈ کرتا ہے اور وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں تو پاکستان میں پولٹیکل ہیپننگز کے حوالے سے وہ سپریم کورٹ کی ہیرنگز ہوں گی جو میرا خیال ہے کل سے شروع ہوں گی آپ معیشت کو اچھی طرح سمجھتے ہیں عالمی سیاست کو بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں آئی ایم ایف کیوں ہمارے ساتھ معاہدے کو لنگر آن کر رہے ہیں ڈیلے کر رہے ہیں بار بار ایک تو جی میں آپ کے ناظرین کے لیے بتاتوں کہ سن ساٹھ سے لے کے آج تقریبا ساٹھ پاسٹ سال میں تئیسوہ آئی ایم ایف پروگرام ہے جو موجودہ پروگرام ہے تئیسوہ اور یہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہے یعنی کہ ہر تین سال کے بعد آپ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں تو پرابلم تو بڑا کلیر ہے انڈیا اس کے مقابلے میں ایک دفعہ گیا ہے بنگلہ دیش دو تین دفعہ گیا ہوگا تو جب آپ کا اتنی دفعہ آپ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایم ایف بھی کافی تنگ آ چکا ہے کیونکہ آئی ایم ایف is supposed to be a one time prescription کہ آپ کے اس وقت حالات صحیح نہیں ہیں آپ کو foreign exchange کی کمی ہیں آپ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں آئی ایم ایف کہتا ہے اچھا آپ کو پیسے تو دوں گا لیکن آپ اپنی economy کو fix کرنے کے لیے permanent fix کرنے کے لیے کیا کریں گے اور country جو ہے وہ respond کر کے بتاتی ہے کہ ہم یہ یہ sectors میں reforms کر رہے ہیں اور اس میں improvement کر رہے ہیں structural changes کر رہے ہیں and so on تاکہ آئی ایم ایف کا پروگرام جب تک ختم ہو وہ دو تین سال کا آپ اپنی economy کو صحیح رستے پر لگا چکے ہوں اتنا سخت response ہونے کی اس وقت کیا وجہ ہے غیر یقینی جو پاکستان میں ہے غیر یقینی ہے بہت سے فیصلے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے دیر سے اٹھائے آپ کو پہلے اٹھانے چاہیے تھے دیکھیں مفتا اسمائل جب تھے frankly اس وقت ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں واپس چلے گئے تھے اور سبتمبر کے first week میں جو last tranche تھا وہ ہمیں مل گیا تھا اس کے بعد جو چیزیں ہمیں کرنی تھی وہ اتنی مشکل چیزیں نہیں تھی کیونکہ مشکل چیزیں اس سے پہلے کرنی تھی تو سبتمبر اکٹوبر نویمبر دیسمبر پھر ڈار صاحب جب سبتمبر کے end میں واپس آگے تھے تو ڈار صاحب کا ایک تجربہ تھا دو دفعہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنے کا ڈار صاحب یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اس تجربے کو زیادہ استعمال اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں اس طرح سے کہ فورن اپنے جو دوست ممالک ہیں ان کے پاس پہلے جائیں اور ان سے نگوشیٹ کریں اور اگر ان سے پیسہ مل جاتا ہے تو پھر آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کی نگوشیشنز اتنی سخت نہیں ہوں گی کیونکہ آپ نے ایک جگہ سے ایک سورس سے اپنا پیسہ لینے کی وہاں سے آپ کی ایک تقریباً کھل چکی ہوگی ایک طریقے کار سعودیریا پہ ہوا یا یو اے یو اے یا چائنہ ہوا انفورچنٹلی انفورچنٹلی وہ نہیں ہوا اور اس دوران ہمیں یہ بھی محسوس ہوا کہ جو فرینڈلی کنٹریز ہیں ان کی بھی ڈیمانڈز بڑھ گئی ہیں وہ بھی اس لحاظ سے پیشنس ان کا ختم ہو گیا ہے کیونکہ وہ بھی کہتے ہیں کہ یار آپ فکس تو کرتے ہیں نہیں ایکانومی کو اور تھوڑے عرصے کے بعد اصل یعنی اصل مسئلہ یہ ہے یعنی اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی ایکانومی کو فکس کریں گھر کو درست کریں عمران خان بھی کل کہہ رہے تھے کہ بھارت کے ساتھ تجارت ہو جائے گی ہماری نہیں ہو رہی افغانستان کے ساتھ بھی تعلقات کوئی اتنے بہتر نہیں ہیں تجارت کے حوالے سے سنٹرل ایشیا پہنچنے کا خواب پورا نہیں ہو رہا تو یہ اپنا گھر ہمیں درست کرنا ہے کیا کرنا ہے کہ یہ سارے پرابلم جو معاشی جو اگنامک ان نیچر ہیں وہ ٹھیک ہو سکی ایکجلی پراجہ صاحب دیکھے بات یہ ہے کہ وہ جو مہد یوسف صاحب نے نیشن سیکیورٹی پالیسی بنائی نا دوہزار اکیس میں جی جی وہ بڑی بہترین پالیسی تھی اور اس میں انہوں نے ایک چیز کہی کہ جو معیشت ہے تو میں نے تو مہد یوسف صاحب کو یہ کہا تھا ساٹھ سال سے ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو سیکیورٹی ایپریٹس ہے وہ سٹرانگ اس وقت ہوتا ہے جتنے آپ کی سٹرانگ ایکانومی ہوتی ہے پہلا سٹرکچر کا جو حصہ ہوتا ہے وہ ایکانومی ہوتی ہے معیشت ہوتی ہے جتنی سٹرانگ ہوتی ہے اور یہ ہم نے تجربہ دیکھا سوویٹ یونین کا ان کے پاس اتنے ہی نیوکلر بھام سے جتنے امریکہ کے پاس تھے اتنے ہی میزائل سے اتنے سب کچھ تھا لیکن ایکانومی اتنی ویگ تھی کہ جب دھوڑا سا پریشر پڑا تو پورا سوویٹ یونین درام سے گر گیا اور یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کے عوام یا پاکستان کے عوام کیا چاہتے ہیں وہ دو وقت کا روٹی چاہتے ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے ایڈوکیشن چاہتے ہیں وہ ہیلتھ کیر چاہتے ہیں صاف پینے کا پانی چاہتے ہیں پبلک ٹرانسپورٹیشن چاہتے ہیں یہ ایک نیچرل ڈیزائر ہے اس میں کوئی ان نیچرل بات نہیں ہے اور انہوں نے ستر پچھتر سال انتظار کیا ہے سو اگر ہم جب تک معیشت کو سب سے آگے نہیں رکھیں گے اور اس کو آگے رکھنے کے لیے عمران خان صاحب بات تو کر کے چلے گئے ہیں لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے اپنے دور میں کیا کیا تھا اگر دونوں وزیر آزم پاکستان اور انڈیا کے سات سات سال پانچ من سال ملاقات ہی نہیں کریں گے اور جب ملاقات کرنے کی کوئی خواہش کرے گا انیشیٹیو لے گا جیسے نواز شریف نے لی ہر ادوار میں جب وہ آئے تو ان کو کہہ دیا جائے گا کہ کبھی مودی کا یار کبھی واجپائی کا یار تو میرا خیال ہے اب وقت آگیا ہے کہ ہمیں ایک اپنی معیشت کو اس لحاظ سے اس غریب عوام کے پوائنٹ آف یو سے سوچنا چاہیے یہ بڑی بڑی دبردست آپ نے بات کی کہ معیشت کا فوکس پاکستان کی عوام ہونے چاہیے مائی لاسٹ کوئسٹن عمران خان نے رات منارے پاکستان جلسے میں کہا کہ نون لیگ کے نزدیک مریم نواز شریف صاحبہ کے نزدیک لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کے ہاتھ باندی جائیں اور پھر الیکشن کرائے جائیں یہی چاہتی ہے نون لیگ نہیں یہ نہیں ہے کہ ہاتھ باندی جائیں ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے میاں نواز شریف کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی تھی کہ ان کو جو ڈسکولیفائی کیا تھا اور اب تو پبلک میں بھی ریٹائر ہو چکے نا ساکم نسا ریٹائر ہو چکے ہیں سارے ججز زیادہ ججز جو اس وقت جنہوں نے سزا سنائی تھی جتنے بھی خوصہ صاحب ہیں یا جو دوسرے تھے عظمت سعید صاحب ہیں وہ ابھی ریٹائرمنٹ کے بعد بتا دیں کہ ہم نے اس بیسز پر ان کو ڈسکولیفائی کیا تھا آپ کے سوالات ہیں یقیناً ان میں سے جیسا آپ فرما رہے ہیں کہ ریٹائر ہو چکے ہیں ان کو جواب دینا چاہئے بہت شکریہ جناب محمد زبیر صاحب سابق گورنر سندھ نون لی کے مرکزی رہنما اپنا پرسپیکٹیف دے رہے تھے ناظرین ویلکم بیک ناظرین اس وقت ہمارے روبرو ہیں پی ٹی آئی کے سینئر وائس چیئرمین سابق وزیر خارجہ پاکستان مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب بہت شکریہ مخدوم صاحب آپ نے وقت دیا عمران خان نے گزشتہ رات منار پاکستان پر سخت تقریر کی اور وفاقی وزراء نے بھی سخت رد عمل دیا عمران خان کہہ رہے تھے کہ یہ میمو گیٹ والے ہیں یہ نیوز لیکس والے ہیں وزراء کہہ رہے تھے کہ آپ ٹیریان کا جواب دیں آپ فارن فنڈنگ کا جواب دیں توشہ خانہ کا جواب دیں ہماری سیاست مسائل کے حل پر کیوں نہیں فوکس ہو رہی آپ دیکھیں اگر آپ نے پوری ان کی تقریر سنی تو انہوں نے اپنی تقریر کا ایک بہت بڑا حصہ ہمارے جو امیجر چیلنجز ہیں اس پر دیا انہوں نے کہا کہ ہم ایک معاشی چیلنج فیس کر رہی ہیں اور میں اس کا حل پیش کرتا ہوں انہوں نے ایک ویف فورڈ بتایا کہ کل کو اگر تحریک اطراف کی حکومت آتی ہے تو ہم کیا معاشی اصلاحات کریں گے ہم کیا گووننس کے سٹیپس اٹھائیں گے ہم ایکنومک ری سٹرکچرنگ کریں گے کن کن محکموں کی ہم نے ری سٹرکچرنگ کرنی ہے بچہ صاحب کے طور پر انہوں نے پی آئی اے کا حوالہ دیا انہوں نے پاکستان ریل بس کا حوالہ دیا انہوں نے ٹیکس بیس کو براؤڈن کرنے کی بات کی تاکہ ہماری جو ریویڈیو کلیکشن ہے اس میں اضافہ ہو سکے انہوں نے ایلیٹ کی منی لانڈرنگ کو چیک کرنے کی بات کی انہوں نے ایکسپورٹس کو پڑھانے کی انہانس کرنے کی بات کی انہوں نے سمال اور میڈیوم سکیل انڈسٹری کا پلان دیا انہوں نے ایگریکلٹر پروڈکٹیوٹی کی بات کی آپ کی باتچیت میں بھی سنتا ہوں یہاں اسلامباد میں بیٹھ کے ایک مفاہمت کی ضرور بات ہوتی ہے مطانت ہوتی ہے معقولیت ہوتی ہے لیکن یہ جو سابق سپیکر اسد کیسر صاحب نے پوری دنیا کے اداروں کو خط لکھ دیئے پھر یورپین یونین کے سفیروں کے ساتھ آپ کا وفت بھی پہنچا یہ کیا مقاصد ہیں اس کے دیکھئے یورپین یونین کے جو سفرہ ہے ان سے جو ملاقات ہوئی ہے ہر جماعت کا ایک نکتہ نظر ہے حکومت ان سے ملتی ہے ان کا دفتر خارجہ ہے ان کا پوائنٹ ویو ان کو دیتے رہتے ہیں اپوزیشن کا بھی حق پہنچتا ہے کہ وہ بھی اپنا موقع پیش کریں اور ایشوز جو کہ نیشنل نویت کے ہیں ہر پارٹی کا ایک موقع ہوتا ہے چنانچہ ہم نے مناسب سمجھا کہ ہم بلے اور ان سے ڈسکس کریں اپنا پوائنٹ ویو دیں اون دی ایوالونگ پولیٹیکل سیچویشن ایکنومک سیچویشن ہیومن رائٹس ابیوز اور جو کانٹیچوشنل کرائیسس ہے ان دی میکنگ آفٹر دی ایکشنی پیشنی پاکستان دیسیزن اندلیب عباس صاحبہ نے ایک ویب سائٹ کو ہی بنا لی ہے سارے تارکین وطن کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بیرون ملک ان پارلیمنٹرینز کو اپروچ کریں حکومت سمجھتی ہے کہ شاید پابندیاں لگوانے کی نوبت لا رہے ہیں آپ لوگ پاکستان کے خلاف ہرکس نہیں پاکستان کو آنچ پرچانا نہ ہمارا اپجیکٹی پاکستان کس کا ہے ہمارا ہے ہمارا ملک ہے ہم اپنے ملک کو نقصان کیوں پہنچانا جائیں گے مقصد یہ نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ جو اگر ہیومن رائٹس ابیوز ہو رہا ہے تو وہاں کے جو پارلیمنٹس ہیں ان کے ہیومن رائٹس کی باڈیز ہیں وہ اس پہ بڑی حساس ہیں اور وہ لوبی ان سے کرنا تاکہ یہاں اس کو چیک کیا جائے اور لوگوں کو پروٹیکٹ کیا جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ پولیٹل پارٹیز ماضی میں کرتے رہی ہیں پیپلز پارٹی کرتے رہی ہیں نون لیگ کرتے رہی ہیں مجھے یاد ہے میرے ہی پروگرام میں آپ نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ میئے میں شہباد شریف صاحب ودیر آدم پاکستان کی تقریر بھی تیار ہو گئی تھی ریدائن دینے کی اسمبلی توڑنے کی پھر وہ پچیس میئے والے لانگ مارچ کی وجہ سے ایسا نہ ہوا اب جنرل باجوا صاحب کا بھی ایک ریسنٹ انٹریو آیا ہے وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں تو اگر باہر مقالمہ ہو سکتا ہے تو ہم پاکستانی اس مقالمے کیلئے تو ترس رہے ہیں کہ ہماری سیاسی جماعتیں مقالمہ کریں بیٹھ کر بالکل ہم نے کب انکار کی ہے سوال یہ ہے ہم تو پہلے دن سے کہہ رہی ہیں کہ ہماری نظر میں ایک حل جو ہے اس پولٹیکل ٹرائشز کا وہ ہے ٹریش مینڈٹ ٹریش ایلیکشنز پری فیر گریڈیبل ایلیکشنز اس کے لیے ہم بیٹھنے کے لیے گفتگو کرنے کے لیے سیار ہیں اب حکومت کہتی ہے کہ وہ بھی آفر کر رہی ہے لیکن اس آفر کے ساتھ نہ انہوں نے کوئی ایجنڈا پیش کیا نہ انہوں نے کپنا ڈیلیکشن نامزد کیا نہ انہوں نے ہمیں فارمولی لکھا لیکن پہل تو انہیں کرنی ہے درست فرمایا آپ نے کہ جب آپ کی حکومت تھی ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ آپ کی حکومت کو سٹیپ لینا چاہئے آج کی حکومت کو بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے درست فرمایا ڈیلیکشن نامزد کریں کوئی ٹی او آر ایکسچینج ہو یہاں تو خطوط ایکسچینج ہو رہے ہیں صدر نے خط لکھا تھا آج وزیراعظم نے خط لکھ دیا صدر کہہ رہے ہیں کہ ادارے آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں وزیراعظم کہہ رہے ہیں کہ صدر صاحب جو ہیں وہ آئین سے آگے بڑھ رہے ہیں تو یہ ماحول کیا بن رہا ہے ہمارے مجھے نہیں نہیں دیکھئے صدر کے ذرا خط کو بخواہ سے پڑھئے میں نے صدر کے خط کو پڑھائے اور اس کے الفاظ کا چناؤں بہت پہستات ہے انہوں نے آئین کے حوالے دیئے ذاتی رائے کا اظہار نہیں کیا اپنی پسند اپنے ویوز اپنے جذبات کا اظہار نہیں ہے آئینی شکوں کا ذکر ہے کہ کونسی آئینی شک کیا کہتی ہے اور وہ اگر پامال ہو رہی ہے تو کیوں ہو رہی ہے وزیراعظم نے بھی آج اپنے خط میں آرٹیکل فورٹی ایٹ کی بات کی انہوں نے لکھا کہ صدر ایڈوائز کے پابند ہیں پھر وزیراعظم نے فورٹی سکس کی بات کی کہ مشاورت ہم باتچیت کرتے رہتے ہیں لیکن میں تو یہ چاہ رہا ہوں اس کے حوالے دے وہ فورٹی سکس کا حوالے دے باتچیت کب کی کہاں کی اس کا کوئی ریکارڈ ہوگا کوئی ایجنڈا ہوگا ان میٹنگ پر کوئی منٹس ہوں گے کوئی شیئر کر لیں ایسے کہہ دینا کہ ہم نے کی is not enough آپ کو ثابت کرنا ہوگا کب کی کہاں کی کس ایشو پہ کی اگر صدر صاحب نے یہ اپنا اس کا تذکرہ چھیڑا ہے تو کوئی بنیاد اس کی ہوگی تو چھیڑا ہے وہ تو بہت ہی موتاق اور دیمے مزاد کے آدمی ہے وزیراعظم بھی کہہ رہے ہیں کہ جو آئینی ذمہ داریاں تھیں صدر صاحب وہ بھی نہیں کرتے وہ اپنے حلف کی بات کر رہے ہیں کہ حلف نہیں لیا تھا پھر کابینہ کا معاملہ آیا پھر کچھ لاز گئے تھے وہ صدر صاحب نے واپس کر دیئے within the rules انہوں نے جو کچھ کیا ہے انہوں نے آئین اور rules سے معورہ نہیں کیا ان کو اگر قانون اجازت دیتا ہے کہ وہ نظر ثانی کے لیے کسی بل کو واپس بھیجے احمد کیوں تو وہ قانون اس کی گنجائش دیتا ہے انہوں نے اس قانون کی اس گنجائش کو سامنے رکھ کے کیا ہے اپنی ذاتی پسند نہ پسند سے نہیں کیا اگر قانون میں وہ گنجائش نہ ہوتی یہ شاید نہ کرتے یہ پیٹیشن چلی گئی سپریم کورٹ کے پاس یہی آٹھ اکتوبر کے حوالے سے آج عمران خان نے الیکشن سیل بھی بنا دیا تو کیا آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ الیکشن جو ہے پنجاب کے تیس اپریل کو ہی ہوں گے اگر اس ملک میں آئین کی کوئی اہمیت ہے اور آئینی اکدار کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے آج میں بڑھنا ہے تو پھر تیس اپریل سے فرار ممکن نہیں ہے ہاں اگر ہم نے آئین شکھ نہیں کرنی ہے اگر ہم نے آئین کو توڑنا ہے ایبروگیٹ کرنا ہے تو پھر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں پھر آپ کہہ سکتے ہیں آپ جواز کچھ بھی بنا سکتے ہیں آپ رسورس کے جواب بنا سکتے ہیں سیکیورٹی پرسنیل کا جواب بنا سکتے ہیں لیکن آرٹیکل دو سو بیس جو آئین کا ہے بڑا واضح ہے اور الیکشن کمیشن کو واضح انہوں نے اختیار دیا ہے کہ اگر مرکزی حکومت ان سے تعاون نہیں کر رہی تو وہ آرٹیکل دو سو بیس کا سہارا لے سکتے ہیں الیکشن کمیشن نے یونی لیٹرلی ایکٹ نہیں کرنا الیکشن کمیشن کے پاس سپریم پورٹ کا فیصلہ موجود ہے اور وہ سپریم پورٹ سے رجوع کر سکتے تھے رہنمائی کے لیے اور اس طرح یونی لیٹرل جو انہوں نے قدم لیا ہے انہوں نے اپنے مینڈیٹ سے تجاوز کیا ہے یہ ہمارا ویو ہے اور ہم نے اس بنیاد پر پرٹیشن سپریم پورٹ پہ داخل کر دی ہے جس کو اب وہ اس کو نمبر کر دیا گیا ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ وہ جلد از جلد سنی جائے گی بہت شکریہ مختوم شاہ محمود قریشی صاحب سینئر وائس چیئرمین پی ٹی آئی اپنا پرسپیکٹیو دے رہے تھے ناظرین یہاں بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے مشیر براہ وزیراعظم اور پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنمائی چودری کمر زمان کائرہ صاحب ہمارے روبرو ہوں گے سٹے ویداس ویلکم بیک ناظرین آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور چودری کمر زمان کائرہ صاحب پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنمائی مشیر ورائے وزیراعظم ہمارے روبرو ہیں بہت شکریہ چور صاحب وقت دیا عمران خان نے رات کو ایک پلین دیا بحالی کے حوالے سے اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ ان کے پاس بھی کوئی پلین ہے بحالی کس چیز کی معیشت کی بحالی ملکی مسائل کو فکس کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ منارہ پاکستان میں اتنی بڑی تقریر کی انہوں نے سر عمران خان صاحب کے خواب سراب تو دنیا میں پہلے ہی بڑے مشہور ہیں پہلے نہیں سنی تقریر ان کی لیکن ان کے خواب نہیں ان کے سراب ہوتے ہیں اور وہ گراؤنڈ ریالیٹی کے ساتھ ان کا تعلق کوئی نہیں ہوتا اگر ان کے پاس بحیشت کی بہتنی کا کوئی باقاعدہ کاملے ابل ایجنڈا تھا تو وہ پاکستان کو پہلے جن اتھا گئے رہیوں میں پھنسا گئے اور دنیا بھر کو بھی پاکستان کے خلاف کر گئے ایم ایف بھی ناراض امریکہ بھی ناراض یورپ بھی ناراض چین اور سعودی بھی ناراض یہی نہ کیا ہوتا تو پاکستان ان حالات کے شکار نہ ہوتا آپ نے امریکہ کی بات کی دوسرے ملکوں کی بات کی اب عالمی سطح پر پیٹیا یہ معاملات اٹھا رہی ہے اندلی باباس صاحبہ نے ایک ویب سائٹ بنای ہے وہ تارکین وطن کو کہہ رہی ہیں کہ اپنے اپنے ملکوں میں آپ پاکستان کے حالات پر ان کے پارلمنٹرین سے وزرہ سے بات کریں اسد کیسر صاحب نے خط لکھ دیئے یہ پاکستان کے اندرونی معاملات اب اس طرح دنیا میں اچھا لیں گے آئیں گے فریجر صاحب امران خان صاحب کو اور ان کی جماعت کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے وہ اپنی پاپولیرٹی کے لیے یا وہ وقتی سارے لینے کے لیے پاکستان کی سیکیورٹی کو پاکستان کی خارجہ پالیسی کو پاکستان کی ایکونمی کو آتے ہیں وہ ماضی ان کا اس بات کا گواہ ہے لہٰذا ان سے کوئی اچھمبہ نہیں ہے لیکن ہمیں تو وہ کرنا ہے جو پاکستان کے مفاد اور بہتری میں ہے اب سوال یہ ہے کہ پاکستان میں کیا ان کو کیا پرابلم آ گیا ہے جو وہ آج کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے کارکن پٹنے گئے ہمارے ساتھ پرچے ہو گئے وہ بھائی اس ملک میں کس کے خلاف آپ نے نہیں کیا ایک ایک فرد کے جماعت کے خلاف آپ نے وہ کروائیں گی کہ پکڑ کے لوگوں کو دو دو سال جیلوں میں رکھ دیا ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کا بدلہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ یہ بھی جائے کبل از وقت الیکشن کرانے کے لیے آپ کو اسمبلیاں توڑنے کا استحقاق ہوتا ہے لیکن الیکشن کے ذریعے پہلا کام تو ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ الیکشن کے ذریعے سٹیبلیٹی آئے ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلیٹی آئے گی تو ایک کام ایک سٹیبلیٹی آئے گی یہ ایک لوجک ہے ٹھیک اب سوال یہ ہے کہ جب یہ اسمبلیاں توڑی گئیں تو کیا یہ اس اصول کے تحت توڑی گئیں کہ اس وقت پاکستان یا اس وقت دو سنگوں کے اندر گورنمنٹ چلانا ممکن نہیں رہا یا اسمبلی پراپرلی نہیں فنکشن کر رہی خان صاحب کو تو پنجاب کے چیف منسٹر بار بار کہہ رہے تھے وہ جب خود چیف منسٹر تھے یا جب انہوں نے استیفہ دے دیا یہ اسمبلی ڈیزول کر دی پھر بھی ریزل آئی صاحب تو یہی کہتے رہے کہ میں تو خان صاحب کو مشورے دیتا ہے یہ نہ کریں اور اب کیا ہے تو بھگتے سو یہ بات کہ وہ جس بندے کے پاس آئینی اختیار تھا وہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں اسمبلی نہیں توڑنا چاہتا جب یہ چوری صاحب جب یہ معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے تھا پانچ رکنی بینچ کے سامنے تھا یہ آرگومنٹ ہوئے اب تو اگلے ہفتے ہو سکتا ہے یہ پی ٹی آئی کی پھر پیٹیشن لگ جائے کیا یہی آرگومنٹس ہوں گے کورٹ کے سامنے جو پہلے رہے کہ یہ ابزرویشن بینچ کی طرف سے ایک فاظر جائج صاحب نے بھی کی کہ کیا ہے سمبلیہ بھونا فائیڈیلی توڑی گئی گی لیکن اس کو ایک طرف رکھتے ہیں میں صاحب آپ کے ساتھ چیزیں فلیک کرنا ہوں دوسری قضارش یہ ہے کہ آج الیکشن کمیشن نے الیکشن کرانا تھا دیٹ دے دی سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا آئین کا تقاضی بھی تھا سب کوئی تھا فیصلہ ہو گیا کہ تیس اپریل کو الیکشن ہوگا اب تیس اپریل کو الیکشن نہیں کرایا جا سکتا یہ ایک صورتحل پیدا ہوئی ہے اس کے لیے الیکشن کمیشن نے کیا کیا ہے الیکشن کمیشن نے تیس اپریل کے لیے شیڈول دیا نومینیشن ہوئے جی جی اور اس سے پہلے انہوں نے عدلیہ سے ریٹرننگ افسروں کے اتقرری مانگی عدلیہ نے مادرت کر لی کہ ہم اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ الیکشن کمیشن کو ریٹرننگ افسر دے سکے اگزیکٹیف سے ریٹرننگ افسر لکا دیئے گئے میرا خیال ہے یہ اب ساری باتیں آئیں گی عدالت کے سامنے میں ایک دو چیزیں اور بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے اگر آپ اس اگل سے نہیں ایڈرس کر رہے تو باقی تو یہ کہ اس نے جھوٹ بول دیا اور میں کہا اس نے ساجب بول دیا باقی تو یہ کہتے ہیں پنجابی میں ککڑ کھوئیاں ہیں نہیں نہیں میں وہ ککڑ کھوئیوں والی بات پہ نہیں جا رہا میری اکر سن لیجئے ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ الیکشن کمیشن نے جو کچھ کیا کیا وہ الیکشن کمیشن کر سکتا تھا چور صاحب یہ فیصلہ میں نے اور آپ نے نہیں کرنا یہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے آپ یہ فیصلہ چلیے پھر انہیں کرنے دیجئے پھر سوال کیا عمران خان نے رات کو تقریر کی آج مریم ارنگ دیب صاحبہ آپ کی ترجمان ہے آپ کی حکومت کی وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے جواب دیا پھر فواد چوہدری صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسی خاتون سے جواب دلواتے ہیں جو کبھی کانسلر کا الیکشن نہیں لڑ سکتی بازاری زبان ہونا یا بازاری ہونے سے بیانیاں نہیں بنتا یہ ہم کیسے گفتگو کر رہے ہیں آج کل مجھے تو کوئی احران کی نہیں ہے پریجر صاحب فواد چوہدری ہو یا عمران خان صاحب ہوں کی جماعت تو کرتی یہ ہے کہ وہ پرسنل اٹیکس پہ چلے جاتے ہیں اور ہاتھ سے آگے گزر جاتے ہیں ہر طرف سے یہ کام شروع ہو گیا ہے تو میں اس پہ تو کوئی تفسرہ نہیں کرتا سوائے اس کے افسوس کروں مشترکہ اجلاس اب ہونا ہے پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا کہ سینیٹرز جائیں گے آپ ویلکم کرتے ہیں یا آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں اندر پھر وہی فساد ہوگا لڑائی جھگڑا ہوگا دیکھئے اگر تو لڑائی جھگڑے سے کوئی فائدہ ہو تو وہ کر کے دیکھ لیں لیکن میرا خیال ہے کہ اگر وہ آتے ہیں جو ان کا حق ہے سینیٹرز کا حق ہے آئیں بسم اللہ وہ آ کے اپنی رائے دے اور اس وقت جو ملک کے اندر سیاسی تنازعات ہیں اسی پہ بحث ہو رہی ہے اب آپ نے فرمایا کہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ تو سپریم کورٹ میں ہونا ہے نیازہ سپریم کورٹ کا فیصلہ دیکھ لیں وہاں سمریک اندر مباہسہ جو شروع ہوگا تو بحث کریں گے جو عالمی سطح پہ یہ معاملات اٹھا رہے ہیں یورپین یونین کے پاس بھی ایک پی ٹی آئی کا ڈیلیگیشن گیا تھا آپ سمجھتے ہیں وہ کہنے گئے ہوں گے کہ ہم کوئی غلام ہیں کس پات کے لیے گیا تھا یورپین یونین کے سفیروں سے ملاقات کرنے گئے تھے یہاں اسلامباد میں دو دن پہلے پی ٹی آئی کے ایک وفت کی شکل میں اپنا پرسپیکٹیو دینے گئے ہوں گے ظاہر ہے لیکن مجھے تو عمران خان کا وہ بیان یورپی سفیروں کے حوالے سے یاد آ رہا ہے کہ ہم کوئی غلام ہیں پراجر صاحب وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ پاکستان کی فوج کو کہتے ہیں کہ آئیں توڑو اور مجھے لے کے آؤ لیکن عوام کے سامنے وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ امریکہ میرا دشمن ہے اور مجھے ڈسلوج کرنے کے لیے انہوں نے امریکی سائفر ڈراما چلا جدزلایا اب وہ اس سے انحراف کر رہے ہیں اور امریکیوں سے مدد مانگ رہے ہیں اب وہ یورپین یونین کو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان سوبرن ملک ہے اس میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے اور نہیں ہونی چاہیے لیکن اب وہ ان سفیروں کو جا کے کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہی جو اس وقت مباعثہ ہے کیونکہ اب آپ اس طرف جانا نہیں ہے کیونکہ اب نے منع کر دیا میں نے منع نہیں کیا میں تو تھوڑا دو چار سوال اور آگے کرنا چاہ رہا تھا آپ سے نہیں وہ اصل میں سوال تو ہے اس پرچسہ وہ لیکن اس نے یہ کہا میں اس کا جواب دوں جواب میں کوئی اور طلق بات کروں اس سے حاصل کچھ نہیں ہے یہ درست بات ہے اگر ہم نے کوئی کنسٹرٹیف ڈیبیٹ کرنی ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم درست انیلسز کریں کہ الیکشن کمیشن یا ان محکموں نے جو جواز دیئے ہیں کہ کیا وہ جواز درست ہیں کیا اسی طرح مردم شماری ہو رہی ہے اور فوج اور جو پروینچل عملہ ہے پولیس ہو یا باقی ادارے محکمہ تعلیم ان کے لوگ اویلیبل نہیں ہیں اتنی تعداد میں ایک الیکشن ہو چکے کیا آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کے مذاکرات چل رہے ہیں اور پیسے اس وقت نہیں ہیں کم پیسے درکا ہے اسپیر ہو سکتے ہیں یہ ساری صورتحال دیکھنے چاہیے کہ کیا یہ بات درست ہے یا یہ جواز ہے اگر درست نہیں ہے تو پھر الیکشن کمیشن بھی غلط کہہ رہا ہے گمت بھی غلط کہہ رہی ہے اور اگر واقع یہ ہے کہ اس وقت الیکشن کا نقاد اس لیے ممکن نہیں ہے کہ نمبر ون عملہ فوج یہ سب نہیں ہے نمبر ٹو مردم شماری ہو رہی ہے اور ملک میں جو الیکشن ہے دو صوبوں کے اندر کرا کے ہم ایک اور تنازہ کھڑا کریں گے ہم تناؤک اور بڑھائیں گے اس سے بہتر ہے کہ مردم شماری کا عمل کمپلیٹ ہو جائے ہلکہ بندیاں ہو جائیں اور اکٹوبر میں ہی آٹھ اکٹوبر کی ڈیٹ ہے اس کے آگے پیچھے وہی الیکشن کی ڈیٹ ہو اور ایک دیکھ ایک وقت میں الیکشن ہو جائے تاکہ پاکستان میں یہ تنازہ کم ہو ٹھیٹ کم ہو اور پاکستان میں کوئی ٹھہراؤ کا عمل آسکے اس عمل کو ڈیبیٹ کرنے کے جنورت ہے میری دنس بہت شکریہ بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ اصل مقصد تو پاکستان میں تنازہ کم کرنا ہے اصل مقصد تو پاکستان میں استعقام لانا ہے بہت شکریہ چودری کمرزمان کائرہ صاحب آپ نے وقت دیا دیگر مہمانوں کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ہماری طرف سے ناظرین اتنا کچھ اپنے میزبان شوکت پراجہ کو اجازہ دیجئے خدا حافظ موسیقی